کا طوفان ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا اس کے اثرات چند دنوں میں ہمارے سامنے آنے کو ہیں ظاہر ہے جو اس وقت مالی بہران ہے یہ اسی کے نتائج ہیں ذریعہ مبادلہ کے سرکاری زخائط جو ہیں اب نو اور اب ڈالر سے بھی کم رہ گئے ہیں جو چند ہفتوں کی امپورٹس کے برابر ہیں اب ایک مہینے کا بھی آپ نہیں کہہ سکتے ڈیڑھ مہینے سے کم کے ہمارے پاس جو ہے وہ ریزرورز رہ گئے ہیں جو ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ظاہر ہے ایک بہت بڑا امپورٹ بل ہوتا ہے ہمارے اوپر اور پھر ہمارے یہ ریزرورز میں کمی آتی ہے پیسو پہ اور یہی وہ اصل وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی کنٹری جج کر رہی ہوتی ہے آپ کی ایکنومک کنڈیشن کو اب ہمارے سامنے ایک تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف آئی ایم ایف کی شرائط ہیں سخت وہ ابھی کہتے ہیں کہ جو مہنگا کیا ہے مزید بھی مہنگا ہونا ہے لیوی لگنی ہے جی ایسٹی لگنی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی سگنل نہیں ملا باوجود اس کے کہ اس حکومت نے ٹھیک ٹھاک مہنگائی کر دی ہے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں لیکن ابھی یہ شروع بات ہے کیونکہ ایک ہفتے میں جو مہنگائی کی شرائع ہے وہ تین اشاریہ 38 فیصد ریکارڈ ہوئی ہے لیکن اگر اوورال آپ دیکھیں جو ہم پچھلے کئی دنوں سے ابھی یہ بات کر رہے تھے دس پندرہ دن سے اس کا فگر ہے 67.82 جس کے اوپر مہنگائی کی سالانہ شرائع آ چکھی ہے جو تیس فیصد کی تحریک انصاف کی جانت سے شاکرتارین صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ تیس فیصد پہ جائے گی اور کچھ انڈیپینڈن اکانومس جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو یہ گئی ہے اب ظاہر ہمارے سامنے بہت سارے چیلنج ہیں ہمارے وزیر خزانہ جو ہے وہ گیس کی قیمت بڑھنے کا بھی اشارہ دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں درہ سنیے اس وقت جو بجلی کے بل نیپرا بھیج رہا ہے آپ کو اس کے اندر کوئلے کی کم قیمت لگی ہے لیکن جو اس وقت آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں جب دو مہینے بعد آپ کو فیول ایجسمنٹ چارج آئے گا تو آپ کو اس سے الیکٹرک شاک لگے گا کیونکہ وہ فیول ایجسمنٹ چارجز بہت زیادہ آنے کے ہیں جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف کی گردان ہے لیکن ہماری تمام جماعتیں آکے پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہیں اگر اس حکومت سے آپ پوچھیں کہ یہ مہنگائی کا طوفان یہ عذاب کیوں آیا ہے تو جواب آپ کو وہ یہ دیں گے کہ پچھلی حکومت یہ مہائدے کر کے چلی گئی جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں لیکن لوگوں کو یہ سچ نہیں بتاتے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے آئی ایم ایف سے پلان نہ لیتے تو آپ جو سبسیڈیز دیتے ہیں وہ سبسیڈیز کہاں سے آپ دیتے اس کے بعد بھی بہت سارے پلان ہوتے ہیں جو آپ آئی ایم ایف میں جانے کے بعد آپ کو ملتے ہیں حکومت کے باقال ان کے پاس تو زیر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں یہ حالات ہو چکے ہیں دوسری طرف عمران خان صاحب نے احتجات کی کال دے دی ہے معیشت پر اس کے ظاہر سخت اثرات مزید ہونے اتوار کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ملک گیر احتجاج ہوگا اس مہنگائی کے خلاف معیشت پر سیاست یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان میں یہ کافی برسوں سے ہو رہی ہے دوہزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا بہران تھا آج کے وزیر آزم اس وقت کے وزیر آلہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ پنکھے جلتے تھے اور پیپلز پارٹی کو بتاتے تھے کہ آپ کی انکومپیٹنس کی وجہ سے یہ بجلی کا بہران ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ یہ بھی کہا گیا حکومت کو کہ غلط بیروکریسی نے ان کو فگرز بتا دی ہے کہ آپ یہ ٹائم دے دیں جو کہ راجہ پرویزر صاحب پر بڑی تنقید ہوئی کہ آپ نے غلط ٹائم دیا کہ جی چھ مہینے میں مسئلہ لے گا نہیں ہوا بارال یہ سیاست ہوتی تھی آج خود وزیر آزم ہے شباز شریف صاحب ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے دو دو تین تین گھنٹے کی لوڈ شریڈنگ ہے ہر دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد تو پیپلز پارٹی پر پی ایم ایل این نے پولٹکس کی اور پی ایم ایل این کی باری میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اور پھر پی ٹی آئی نے اور اب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس پر پی ایم ایل این نے گردشی کرزوں کی بات کی وہ بھی بارہ سو اور اب چھوڑ کر گئے تھے پی ایم ایل این والے اب پچیس سو اور اب چھوڑ کر گئی پاکستان طریقہ انصاف صاحب ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں یہ ویشس سائیکل کب ختم ہوگا کیا معیشت پر سیاست چھوڑنی ہوگی معیشت پر بیٹھ کر تمام جماعتوں کو کوئی حتمی لائے عمل بنانا ہوگا جس کے نتیجے میں کوئی ایسا ایک کنکریٹ قسم کا پلان بن سکے جس کی وجہ سے آج جو عوام جھیل رہے ہیں مہنگائی بھی بے روزگاری بھی اور بلوجلی کی لوڈ سیڈنگ بھی یہ نہ جھیلنا پڑے ان تمام معاملات پر بات کریں گے